جی اسلام علیکم جیناب میرے محترم پیارے بھائیو کیا حال ہے کی ٹھاک ہے خیریت سے ہیں ماشاءاللہ جی رانہ رمضان بھائی زندہ دلانے لاہور میں آئے ہوئے ہیں سن سے اور تین چار دن ہوگئے اور یہ جس مقصد واسطے آئے ہیں منارے پاکستان ماں اپنے شہدہ اکرام اور جو غازی جو پاکستان بننے پر ہمارے بزرگاں نے قربانیاں دیں ماں بینوں نے قربانیاں دیں ہیں وہ سب قومہ کے اس میں دے رکھی ہے تو بھائی ہمارا وہاں سے چل کے آیا منارے پاکستان ماں اس نے پروگرام رکھے آیا کہ وہاں بیٹھاں گے فاتح خانی کرانگے تازیت کرانگے کچھ چراغہ کرانگے پھر بھائی نے والٹن والی جگہ دیکھی وہ دیکھ کے تو بھائی کے آسو نکل آئے جی بہت سارے اور ہمارے بھی آسو نکلے جناب وہ یادگار ایک بہت بڑی اچھی یادگار ہے والٹن اسٹیشن اور اس کے سامنے جو انسا ہے کیمپ لگا کے ہمیں وہاں رکھا گیا تھا وہاں سے پھر آگے پیچھے ہوئے ہم اس میں تو آج ہم جو انسا ہے راوشکیر بھائی ہیں ہمارے راجپوت رابطہ کونسل پاکستان انٹرنیشنل کے فناز سیکٹری اور ہمارے محترم پیارے بھائی رانہ افتخار بھائی ہیں چیرمین بانی راجپوت انٹرنیشنل فانڈیشن کے آج ہم ان کی طرف آئے ہوئے ہیں رانہ رمضان بھائی ماشاء اللہ جی ہمارا وہ بھائی ہے کہ جو کام کرنے علا اور راجپوتوں کے لیے دوسرے غیر راجپوتوں کے لیے یعنی کہ پوری قوم کے لیے آج اس کا جو مقصد ہے وہ صرف یہی ہے کہ اس نے پانچ ستمبر کا ایک پروگرام رکھا ہے شام چار بجے سے لے کے چھ بجے تک منارے پاکستان پھر اس کے بعد جونسہ ہے والٹن میں جو یادگار بنا رکھی ہے اس ماہ اس نے پروگرام کرنا تو ہم بھائی کو تکلیف دیں آنگے بھائی اپنا تاروبی کراؤں اور اپنا جو ہے مقاصد وہ بیان کرا جی السلام علیکم بڑی مہربانی مہترم جناب رانہ محمد اشرف راجپوت رانہ افتخار بھائی دو رہا ہے دعوت دیڑ راو شکیل بھائی اور آپ کی بہربانی جو ملاقات کرائی رانہ افتخار بھائی تھا رابطہ تو ہے ایک دوسرے کا فیس بوک واتس اپ تھا لیکن ملاقات زندگی مطلب نہیں دکھا ہوئی تو بات یہ ہو بھائی ہو کہ یہ جو مینار پاکستان ٹیس مارس سن انیس سو چاویس کو جو قرارداد پاکستان منظور ہوئی دین کے نام پر اسلام کے نام پر کلمے کے نام پر دو قومی نظریات دو قومی نظریہ کی بنیاد پر تو سات سال کے بعد پاکستان بنا اللہ کا احسان ہے لیکن پاکستان بننے سے پہلے ٹارہ سو ستاون جو ایک ازادی کی تحریک چل رہی تھی آپ کی جو کوششیں ہیں وہ انشاءاللہ رنگ لائے گی اور دوسری باقی ہے جی یہ جو کام ہے یہ کوئی ایک رانے رمضان کا کام نہیں ہے جی یہ کام نہ تو کوئی سیاسی جماعت کے پلیٹ فارم تھے نہ کسی راجبود جماعت کی پلیٹ فارم تھے یہ اجتماعی طور پہ سب بھائی مل کے کر رہے جو مل کے کر رہے جو جس دن وہاں موجود ہوں گے تو یہ سوچ لینا کہ یہ ان سب نے کیا ہے ایسی ہی غلط بات نہیں کروں گا میرا جاتی کام نہیں ہے میرے تیرے بڑے ہم نے اپنے شہیدوں کو بلا دیا گازیوں کو بلا دیا جب ہم نے بلا دیا تو حکومت نے بھی بلا دیا ہر دن کا ڈے ہوتا ہے تیس لاکھ شہادت دنیا کی سب سے بڑی شہادت دنیا کی سب سے بڑی ہجرت جو دین اسلام کے نام پہ ہوئی ہم نے ان بجرگوں کو بلا دیا ہے جو شہید ہوئے اور جو بچگے ان کے ساتھ کیا ہوا ہم نے ان کو بھی بلا دیا ان کی وجہ سے یہ ملک بنا ہے ہمارے اور آپ کے بڑوں کا خون شامل ہے اس ملک میں تو ان کے لیے ایک یادگار بننی چاہیے انشاءاللہ تاکہ قیامت تک یہ ثبوت رہے انشاءاللہ پاکستان قیامت تک رہے گا انشاءاللہ ہم اور آپ اصل موبے وطن ہیں لیکن ان شہید اور غازیوں کی آدمی یادگار ہونے چاہیے خانم بنایا جائے کہ جو صدر وزیرعظم گورنر وزیرعالہ جو بھی حلق اٹھائے پہلے جائے شہید اور غازیوں کی یادگار یہ آپ اور ہم یہ ایک تحریک ہے غیر سیاسی تحریک ہے غیر تمزیمی تحریک ہے یہ موبے وطن لوگوں کی تحریک ہے انشاءاللہ جی رمضان بھائی آپ کے جذبات کو ہم نحسوس کر سکا ہاں اس میں اور انشاءاللہ جو آپ پروگرام رکھ رہے ہو پانچ ستمبر کو منار پاکستان اور وارٹن کے چبوت رہے ہو پہ تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ساتھ ہیں جی بہت شکریہ جی اجازت چاہویں گے جی ہم اپنے تمام بھائیوں کے ساتھ اور بالکل جو پیغام بھائی نے دیا ہوا ہے اس پہ عمل ضرور کرے ہو یہ مشترکہ ہم سب کا ہوا ہے اس میں یوں نہ دیکھی ہو کہ راج پودہ یہ کوئی اور راج پودہ یہ کوئی اور ہے اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے یہ ہم سب کا ایک اجتماعی جو ان سے ہے نا کی وہ مسئلہ بہت شکریہ بھائی رمضان بھائی میں آپ کا بڑا مشکور ہوں آپ وہاں سے چل کے آئے ہو اور ہم تمام سارے بھائی جو ان سے ہیں ہمارے بھائی روشکیل بیٹھے ہوئے ہیں یہ فنہ سیکٹری ہیں راج پودہ رابطہ کونسل انٹرنیشنل پاکستان کے ہمارے بھائی ابھی رانہ افتخار صاحب وہ اٹھے ہوئے ہیں چائے پانی کا کوئی بندوبست کر رہے ہیں میمان کی وہ کر رہے ہیں اور میں آپ کا خادم رانہ ٹیپو چیئرمین راج پودہ جرمت پاکستان سب کو سلام دیکھ کر سکتے ہیں بہت شکریہ